اچھا آپ میں سے بتائیے کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی عمر لمبی سے لمبی ہو اور وہ بھی اچھی صحت کے ساتھ وہ کونسی غزہ ہے جس کو کھا کر دنیا کے بعض علاقوں میں لوگ سو برس یا اس سے زیادہ زندہ رہتے ہیں پھل سبزیاں اور ایسی ہی کوئی چھے ساتھ چیزیں اپنی غزہ میں شامل کر کے آپ بھی بلو زون کے لوگوں کی طرح ایک ہیلڈی زندگی گزار سکتے ہیں لیکن بلو زون ہے کیا اور وہاں کے لوگ کھاتے کیا ہیں فوڈ ایکسپرٹس کی تحقیق پر مبنی ایک ایسی ہیلڈی ڈائیٹ اور طرز زندگی جو آپ کو کافی عرصے تک جینے کا مزہ لینے میں مدد کر سکتی ہے تو کیا صرف ڈائیٹ ہی بلو زون کے لوگوں کی لمبی عمر کا راز ہے بلو زون ڈائیٹ اس کے پیچھے کی سائنس اور آپ اپنی ڈائیٹ کا سیلیکشن کیسے کریں یہی ہے آج کا بی بی سی ریڈز میں ہوں خدیج عاریف آج کل انٹرنیٹ پر ہیلڈی کھانوں سے متعلق لاکھوں تجاویز بھری پڑی ہیں لیکن جس ایک ڈائیٹ پر متعدد فوڈ ایکسپرٹس متفق ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہتر آپشن ہے وہ ہے بلو زون ڈائیٹ صرف ٹک ٹاک پر ہی بلو زون ڈائیٹ سے متعلق ایک کروڑ سے زیادہ ہیشٹیگز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں یہ ڈائیٹ مقبول تو ہے اس ڈائیٹ کی مقبولیت کے باوجود ان حقائق کا تائین کرنا کہ یہ ڈائیٹ واقعی صحت مند ہے یا نہیں مشکل ہو سکتا ہے اس لیے برطانوی فوڈ ایکسپرٹ تائے ابیتوئے نے بلو زون کے لوگوں کے کھانے پینے کی آدات کا جائزہ لیا اور انہیں معلوم ہوا کہ پھل، سبزیاں، ہول گرینز اور مچھلی بلو زون کے لوگوں کی ڈائیٹ کا ایک بڑا حصہ ہے لیکن کیا یہ سب کھا کر ہی وہ لمبی عمر پاتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور راز بھی ہے چلیے اس سوال کے جواب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بلو زون ہے کیا دیکھیں بلو زون کوئی سائنٹیفک ٹرم نہیں ہے بلکہ اسے دنیا کے ان حصوں یا علاقوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جہاں کے لوگ سو برس یا اس سے زیادہ زندہ رہتے ہیں ایک ریسرچ کی مطابق یہاں کے لوگوں کا سو سال تک زندہ رہنے کا امکان امریکہ کے مقابلے میں دس گناہ زیادہ ہے تو بلو زون ٹرم آئی کہاں سے اور اس میں کون سے علاقے شامل ہیں بلو زون کو امریکی رائٹر ڈین بیوٹنر نے مشہور کیا تھا انہوں نے جن پانچ بلو زون کی شراخت کی ہے وہ ہے یونان کا آئیلینڈ اکاریا کیلیفورنیا کا لومالنڈا کوسٹا ریکہ کا نکویا پرنسولا جاپان کا اوکوناوا اور اٹلی کا سارڈینیا یعنی یہ ہیں وہ علاقے جہاں لوگوں کی عمر طویل ہوتی ہے اور ان علاقوں کے لوگوں میں ڈائیبیٹیز، دل کی بیماریاں اور کینسر کی شرح بہت کم ہیں ایکسپرٹس نے ان علاقوں میں رہنے والوں میں کچھ کامن یا مشترکہ باتیں تلاش کی ویسے تو ان کی لمبی عمر کے پیچھے کئی وجوہات ہیں لیکن ایک چیز جو سب سے کامن ہے وہ ہے ان کی خوراک اور ویسے بھی آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ڈائیٹ کا آپ کی صحت پر گہرا اثر ہوتا ہے تو اب ایک ایک کر کے بتاتے ہیں کہ بلوزون ڈائیٹ میں ہوتا کیا ہے وہی جو ہم سے بھی کہا جاتا ہے کہ کسرس سے پھل اور سبزیاں کھاؤ بلوزون کے لوگ خوب سبزیاں اور پھل کھاتے ہیں جو ضروری ویٹرمن، منرلز، فائبر سے بھرپور ہوتی ہے اور صحت کے لیے بہت بفید اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اس بات کے کافی شواہد موجود ہے کہ پھل اور سبزیاں جس ڈائیٹ میں شامل ہوں وہ ہماری اوبرال ہیلتھ کے لیے تو اچھی ہے ہی لیکن اس سے دل کی بیماریاں اور کینسر ہونے کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں اور اسکن اور حازمے کے لیے زبردست ہوتی ہیں اور یہاں برطانیہ میں بھی ڈاکٹروں کی یہی رائے ہے کہ روزانہ کی خوراک میں چار سو گرام پھل اور سبزیاں شامل کرنا آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے پھل اور سبزیوں کے بعد نمبر ہیں ڈالے، پھلیا یا بینز اور اناج کا بلو زون میں پروٹین رش ڈائیٹ پر زور ہے یہ فائبر سے بھرپور ہے اور اس میں چربی کم ہوتی ہے جس سے انسان کا میدہ اور آتے ٹھیک رہتی ہیں یہاں کے لوگ جو گندم، براؤن رائس اور مکعی کافی مقدار میں کھاتے ہیں اس میں بھی چربی بہت کم ہے اور فائبر خوب ہوتا ہے اور دل کے لیے بہترین ہے یہ اناج بہت کم ہے یہ لوگ آلیو آئل، میکرن مچھلی اور ایوکاڈو خوب کھاتے ہیں جو دل کی بیماریوں کو دور ہی رکھتے ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ بادام، والنٹس اور پستہ بھی روز مرہ کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں بلو زون کے لوگ ہفتے میں تین بار مچھلی کھاتے ہیں لیکن کم مقدار میں یعنی سلات کے ساتھ ایک پیس مچھلی کا بھی اور جہاں تک گوشت کا سوال ہے بلو زون کے لوگ گوشت کا استعمال کم کرتے ہیں مثال کے طور پر سارڈینیا میں گوشت عام طور پر اتوار یا سپیشل موقع پر ہی پکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بلو زون کے ہر علاقے میں گوشت کم کھایا جاتا ہے بیف اور مٹن سہت بخش ہوتے ہیں کیونکہ ان میں پروٹینز، منرلز اور ویٹامینز ہوتے ہیں لیکن ہاں اس کا استعمال بہت زیادہ نہ ہو تو بہتر ہے ایویرنیتھنگ ان موڈریشن ایک کہاوت بھی ہے اب ایک ایسی چیز جو بلو زون کے لوگ تقریباً ہر دن پیتے ہیں زیادہ نہیں بس ایک یا دو گلاس وہ ہے ریڈ وائن لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ شراب نہیں پیتے تو اس رپورٹ کو سن کر پینے لگیں بیسے بھی ریڈ وائن کی انٹی آکسیڈن خصوصیات کے وجہ سے اس کے صحت پر ہونے والے اثرات کے بارے میں بحث جاری ہے لیکن یہ کسی صحت من قضاء کا لازمی حصہ نہیں سمجھ جاتی اور صرف محدود مقدار میں ہی استعمال کی جانی چاہیے مثال کے دور پر برطانیہ کے محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ اگر آپ باقائدگی سے شراب نوشی کرتے ہیں تو ہفتے میں چودہ یونٹ سے زیادہ ریڈ وائن نہیں پینی چاہیے لیکن ایک چیز جو بلو زون کے لوگ کسرس سے پیتے ہیں اور آپ بھی پی سکتے ہیں وہ ہے پانی اور قہوہ زیادہ پانی پینا بلو زون کے تقریباً تمام قطعوں کی خاصیت ہے طبی ماہرین بھی یہی کہتے ہیں کہ ریگولر پانی پینا صحت کے لیے مفید ہوتا ہے قیوہ بھی یہاں کے لوگوں میں کافی مقبول ہے خصوصاً جاپان کے اوکناوہ میں یہ تو تھی ڈائیٹ کی بات لیکن اس کے علاوہ بلو زون کی لوگوں کا طرز زندگی کیا ہے ڈین بیوٹنر نے جب بلو زون کے لوگوں کے بارے میں تحقیق کی تو انہیں معلوم ہوا کہ خوراک کے علاوہ فیزیکل ایکٹیویٹی بھی اہم ہے یہاں کے لوگ خود اپنا کام کرنا پسند کرتے ہیں پیدل چلتے ہیں اور ایکٹیو رہتے ہیں وہ آرام اور نین کو اہمیت دیتے ہیں مثال کے طور پر یونان کے اکاریا جزیرے کے رہائشی دوپہر کو نیپ لیتے ہیں جبکہ لوما لنڈا میں ہفتے میں چوبیس گھنٹے آرام کے لیے مختص ہوتے ہیں نین جسمانی اور ذہنی تناو کو کم کرتی ہے اور اچھی صحت کی ساتھی ہے بلو زون کے لوگ کافی سوشل ہوتے ہیں اور فرینڈز اور فیملی کے ساتھ مل کر کھانا پسند کرتے ہیں ایکسپرٹ سے کہنا ہے کہ تنہائی بری صحت کا باعث بن سکتی ہے اس لیے صحت مند معاشرے میں تعلقات کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا بلو زون ڈائیٹ آپ کے لیے بھی اچھی ہے دیکھئے ایک ہیلڈی ڈائیٹ کا مشورہ آپ کا ڈاکٹر بھی دیتا ہوگا بلو زون کے لوگوں کی طرح پھل، سبزیاں اور نٹس کو اپنی غزہ میں شامل کرنا صحت کے لیے اچھا ہو سکتا ہے بنیادی مقصد ہونا چاہیے ایک ہولسوم ڈائیٹ جس میں نمک چینی اور چربی کم ہو لیکن ہاں ہر شخص کے تیبی اور معاشی حالات مختلف ہوتے ہیں اس لیے آپ کے جسم کے لیے آپ کی سیچویشن کے اعتبار سے کونسی ڈائیٹ بہتر ہے اس کا مشورہ آپ کے ڈاکٹر سے بہتر کون دے سکتا ہے بی بی سی ریڈز بی بی سی ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ بی بی سی اردو کی ویب سائیٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے